بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب بخریت و آفیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگییں گزار رہے ہوں گے آج ہم بات کریں گے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے حوالے سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جن احباب نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں چاہتے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کے ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہ بھولیں بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف کہ جب عذاب کی ابتدا ہوئی تو اس حوالے سے بیان کرتے ہیں جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانے کے یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں گویا ہوئے اے لوت ہم تمہارے رب کے بیجے ہوئے فریشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے کچھ رات باقی رہیں تو اپنے گر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کے جو آفت ان پر پڑھنے والی ہے وہی اس پر پڑھے گی ان کے وعدے کے وقت صبح ہے کیا صبح کچھ دور ہیں مفسریں لکھتے ہیں کہ حضرت لوت حقیقت احال جان کر مطمئن ہوگئے اور اپنے اہر خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے بیوی بھی ان کے ساتھ تھی لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی قوم حضرت لوت کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بزید تھی چنانچہ حضرت جبریل اسلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونہ انہیں مارا جس سے ان سب کی آنکھوں کی ڈیلے باہر نکلے اور بسارت زائل ہو گئی یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوت علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے صبح عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی قرآن کریم میں ارشاد ہے اور انہوں نے لوت سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی قوم لوت نست و نبود کر دی گئی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازوں پر رکھ کر اسمان پر چڑ گئے حتی کہ اسمان والوں نے بستی کے کتو کے بھونگنے اور مرگی کے بھوننے کی آوازی سنی پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئے ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے صبح صویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نبود کر چکا تھا اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اس سے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جا ہوں وہ تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دی اور اس زمین پر کنکھر کے پتھر برسانا شروع کر دیئے جو لگتار گر رہے تھے جن پر تمہارے رب کے طرف سے خاص نشان بھی تھے اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں اکل و شہر والوں کے لئے عبرت کا مقام قوم اللوت کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے اسے بہی رہے مردار کھا جاتا ہے اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقعہ ہے بہی رہے مہت یا بہی رہے مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے چار سو بیز میٹر یعنی ایک ہزار تین سو اٹھتر فیٹ نیچے ہیں اس جیل کی لمبائی ستاسر کلومیٹر یعنی بیالیس میر اور چڑھائی اٹھارہ کلومیٹر یعنی کے گیارہ میل ہے اس کا پانی ہاتھ سے زیادہ نمکین ہے اس کے گرد کے زمین جو کبھی دنیا کے یہ سب سے زیادہ سر سبود و شداب زمین تھی بنجر اور سہرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی دنیا کی پہنچ حسین ترین بستیوں میں عباد قوم علوت کو اللہ تعالی نے بائیس سو قبل مسیح نیست و نبود فرما کر ریت دنیا کے لئے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لئے نصیت بنا دیا کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے سائر پر قوم علوت کی بستیوں کے بعض تباشدہ اثار ظاہر ہوئے جبکہ اللہ تعالی نے چودنا سو برس پہلے قرآن کریم میں فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو سریح عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں حضرت علوت علیہ السلام کے قرآن پاک میں ذکر قرآن چالیس مقامات پر آیا ہے حضرت علوت کا ذکر ہے سورة النام کی آیت 86 سورة العراف کی آیت 83 سورة الہود کی آیت نمبر 6 77 اور دگر بہت سر یہ آیتیں جس میں حضرت علوت علیہ السلام کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا تو یہ تھی میرے بھائیوں بزرگوں حضرت علوت علیہ السلام پر قوم حضرت علوت علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالی کے عذاب کی داستان سچی داستان تو میرے بھائیوں بزرگوں ایک وہ بھی تھے لوگ جو ایک ایک برائے میں مبتلا تھے تو ان پر اللہ تعالی کا عذاب آتا اور پوری امت کو سیرے سے ختم کر دیتا اور ایک ہم ہیں جن کے اندر یہ تمام نبیوں کی امتوں والی برائیاں ہم کے اندر موجود ہیں ہمارے اندر زنا چوری ڈاکا ہر قسم کی برائے جس پر اللہ کا عذاب اترتا وہ سب موجود ہیں لیکن اللہ کا عذاب نہیں آرہا تو اس کی وجہ اللہ تعالی کے بیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے وجہ سے آج ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جن کے وجہ سے آج صبح ہم اٹھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے گناہ کیا کیا نہیں تو پشلی امتوں کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا یا ان کے سر پہ لکھ ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے رات کو یہ کام کیا تو اللہ تعالی کا بہت زیادہ کرم ہے اللہ تعالی کا نہائیت شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اسے کے ساتھ دیلی کا احترام کیا جا رہا ہے آپ تمام سامین سے دعاوں کی بزارش ہیں اللہ حافظ